نامی تیری شادی ہو گئے تو بیٹا ہو دے سکتا ہے مریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شک کوئی نہیں دے ہو سکتا ہے دے بھی دے وے میں ہو دی عمر دیتا بے کوئی روڑا نہیں ہو دے دے وے پریشانی میں نے اسے گلدی لگی ہے کہ جنہ پہ گیر تنچ میں رہی نہیں ہاں شادی تو بغیر بچہ میری گودے چاہ گیا تے نہ پوچھنا تے ہے نا پوچھنا نہیں نا بی بی بچہ تو کتھوں نے جبریلہ کیا میں سنا لے کے آیاں انہیں ساریہ گلدہ میں نے پتا کوئی نہیں کہ انہیں پوچھنا کے ہوئے ہیں کہ تو وہاں کھڑا کی بہت ایک بچہ دی خوش خبری لے کے آیاں کہ اللہ انہوں اپنی آیت بنانا چاہتا ہے کہ اپنی رحمت قرار دینا چاہتا ہے حضرت مریم فرمایا میں انہیں رضاعت راضی ہیں موہے باقیہ قرآنچ مجود ہے جات اللہ تا جو رکھنا ہے دار لکھ تو تو جو میں قرار رہی ہیں نا جوانز نہ تیان رکھنا تاکہ پراپیگنڈے بچنا آ جان کے مولوی کی کرنا چاہتا ہے وہ بچہ گودش آ گیا سورہ مبارکہ مریم ساری گالے موجود ہیں وہ حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ گودش اٹھایا کائنات دی اے او مطبر صاحب ایمان بلکہ ایڈ دی واقیزات عزت والی تا یقین علی بی بی ہے پہلی کماری ہے جس گودش بچہ چکے ہیں تاکہ کسے پچھے آئے کدہ ہی تے ہو سا کہا میرے کماری بھی بچہ جو گودش چکے ہیں دی میرے جو سا کہنا میرے ایک کہن دی دی دیر سے جلی انہاں گل کی تی یہ قرآن چلکی یا اختہ حرون اما کانہ ابو کی امرہ سوان وقا اما کانہ تو ام کی بہییا ایتھو بے غیرت بولیلے اونا کہ تیری ماں بدکار نہیں سی تیرا پیو برا نہیں سی اے حارون تھی بھین حارون تھی یہ پہنے پہلے تے اندازے تخاہت اب یہ دپیڑے کہ مریم مشہد کے کہہ لگے حارون تھی یہ پہنے تیرا پیو برا نہیں سی تیری ماں بدکار نہیں سی پریشان ہو کر مریم فرمان لگیاں ٹھیک ہے خالقہ ایسے گل تو میں ڈردی ساں کہ اینا بگیر تا میں نو پراہ دے بھی میں نے دینے نیک اینا میری ماں دا بھی ذکر کیتا ہے اینا میرے پیو دا بھی ذکر کیتا ہے آن دینے ماں چنگی توں کی کیتا ہے پیو چنگا توں کی کیتا ہے اے میں منبر تے دس نہیں سکتا کونتے زینج کی سی اے جناب تا بھی بھر دے کے سوچا جنہیں کہہ رہ سن تیری ماں بدکار نہیں سی وہ حضرت مریم نو کی سمجھ رہے سن میری زبان زیب نہیں دے رہی اور نہ میں بیان کرنگا مول بھی تے سر تے قرآن رکھ کان پہ یہ بندے مریم دی عزت کر رہنے کے توہین کر رہنے یا بات ہے اے جڑی قوم ہے مریم دی عزت کر رہی ہے یا پراہ مات پیو دیتا نے دے کے توہین کر رہی ہے بولو توہین کر رہی ہے اے مریم دی توہین کرنو والے بے گائرت اینی پرانی گلے مریم والی او دو بڑی دیر بعد رسول آئے رسول دیا قرآن نازل ہویا او ساری گل مریم والی اللہ نے پہلا جبریل نو دسی جبریل نے آکے محمد دے سامنے دہرائی سکھائی نہیں سکھائی نہیں نبی دے سامنے دہرائی تے اس محمد نے قرآن چھے لکھوائی اس گال دا جو کسے نے پتا نہیں سی جا بات ہے کسے دا اور چھے مریم دا بیٹا کا والی دا آیا کسے دا اور چھے دوہین ہوئی اینی دیر بعد اللہ نے او قصہ جبریل دے رسول دے محمد دے سامنے دہرائی محمد نے او قصہ قرآن چھے لکھوائی ایک اللہ دے دجا جبریل تیسرا محمد دے چھے تھا قرآن دس سکھائی مولوی اچارے مریم دے سجرنے کے دشمن ہیں اچارے ہیں اللہ دولے کے جبریل تک دے جبریل دولے کے مصطفیٰ تک دے مصطفیٰ دولے کے قرآن تک پھر کئی کتابہ منسوخ ہو جن دیا نے کئی چھبیاں کتابہ زبط ہو جن دیا نے استحار دیواراتے لگیاں تے می پی جن دیا اللہ استحاری ہو کر دیا ہے جنہوں نہ بارش دا خطر ہے نہ سوٹی نہ لن دا خطر ہے نہ ایک کتاب منسوخ ہونی نہ زبط ہونی اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُوا لَحَافِذُوا پورے مولوی متفق نے کہ قرآن نے دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ آپ لے ہیں تو یہ اے یو قرآنیں جدی حفاظت اللہ آپ کرنا چند ہے میرے نوجوان نو گمرا کرنے کہ ساکر واقعات کربلا پڑھ کے توہین امید واقعات نو دھوڑا دھوڑا کے آلِ محمد دی توہین کر دنے تودہ سا اللہ توہین کر رہے کہ بے غیر تانوادے کر رہے آب آدھو آب آدھو اے اللہ قرآن تے محمد تے جبریل اے چارے رڑ کے مریم دی گال اڑان دے نہیں پہ بولو بولو اڑان دے نہیں پہ اے ڈی اڑائی لے اگوں اللہ نے فرمائے کہ جڑا پڑھے گا انہوں بکھرا سواب ہے کیا بات ہے اچھا تم کبران تے بے کہ نیرا قرآن پڑھ ہی چھڑے کہ میں مردہ پکشوانے اے بھی لوگ کا نداز ہے اللہ فرمائے دے اچھے دے کے پڑھ کیا سورہ مریم دا پڑھنا سواب نہیں بولو اے دا مطلب جڑا مولوی سبی کر گے موتھر کہ سورہ مریم پڑھ دے او آج جی شگال نو پہ آڑان دے پہ ایک مریم سی کیا بات ہے او دے الو بیٹا کماریا لاغ گیا ماسومہ دے لوگ کا دو مطلب آئی تے پھر ماسوم گوائی گوہ دے چھتی اور دوں دے آب ہی سارا قصہ سنا کے دا چھڑے ہیں کہ ماسوم دا گوہ ماسوم ہندہ ہے او پہ میں گوہ دے چھوے او جو ماسومہ دیا گوہ ماں نو سوٹا آکھنا یہودیاں دی پرانی آگتے تو ساتھ وجہوں فرمائی آباد ربو ملک صاحب مولا تو انہوں زندہ و سلامت رکھے میری قوم دے ذمہ دار ترین شخصیت میں رکھوں تشریف فرمان ہے گوندر صاحب تشریف فرمان ہے مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے کہہ رہے ہیں گلد ٹھیک ہے تو اڈی سارے انہیں سبان اللہ ایک پاس ہے تو ملک صاحب دا کھنائے گلد ٹھیک ہے میں نو کافی تو جو فرمانی واقعہ قرآن چیز موجود ہے قصہ موجود ہے کو فکر کرن دی لوڑ ہے ہے کیونکہ یہ تفقہ قارون فکر باستے تھے واقعات ہیں آدم تے شیطان تھا قصہ یہ قرآن چیز ہے ہے سارا مولوی پر چھڑے آجے تو فکر کوئی نہیں کی تھی اچھا جنو کسے قسم دی کوئی فکر نہ نہ ہو رہے انہوں مولوی آن دیں سبان اللہ جنو ساری زندگی ہیں یا رہے یہ ڈے بانو سمجھ آگئے یہ نے تو بڑیان دا نہ بولنا توہین ہے آنکہ یہ نے سبان جانے آدم تے شیطان دا سارا قصہ تو ترے دفعہ بڑی تفصیل اور قرآن کے مجبوہ جو دے جناب نے کی نتیجہ کی تا اللہ فرمندہ ہے بیان کرے نہ تے کسے کسے بیان کرتا کہ لوگ اور فکر کرن جیڑی میں نوں سمجھ آئی ہے شیطان تے آدم تے سارے کسے دا مطلب ہے اللہ جہان نوں ایک کسا سنا کے دسنا پہندہ ہے دس رے اور دسے گا اور دس دس کے سواب دے رہے ہیں سننا بھی سواب ہے بیان کرنا بھی سواب ہے تو نتیجہ صرف سارے کسے دا این میں ہے اللہ ساری قائلات نوں دسے ہیں جیڑا صرف میں نوں مننے اولانتی ہے جیڑا صرف میں نوں مننے اولانتی ہے جیڑا اپنے وقت نوں ملحوظ رکھتے ہیں ایک واقعہ اور زیادہ واقعات میں ایک موضوع ایسا ہے پہ شروع بندہ کر چھڑینا تو پاہے کسے دا واقعہ شروع کرنا کسے دا قرآن تے سارے پہلے ہن میں تو ان تنگ تا ہی نہ کرنا تو نہ اپنے میرے بانے ایک کسے ہے سارے کسے نہ چھڑ رہے ہیں ایک کسے ہے جیسے اللہ فرمائے قرآن چاہے احسن القصص ایک کسے ہے جو بہترین کسے ایک کسے ہے جو بہترین عالی کسے احسن دا مطلب ہے ایسا حسین جسے حسین کوئی نہ ہو ایسا بیعب کسے ایسا خوبصورت کسہ ایک کسے ہے حضرت یوسف علیہ السلام ہے نا جی ایک کسہ ہے نا اللہ فرمائے دے احسن القصص یہ نا بھی کوئی نتیجہ ہے کی نہیں سارے کسے خوبصورت ہیں قرآن دے کسے بھی کو بد صورت ہو سکتے ہیں اے احسن کیوں ہیں احسن صرف ایسا واسطہ ایسا بیچ ایک مظلوم ہے جیدہ محب روندہ رہا ایسا کسے بیچ ایک مظلوم ہے جیدہ محب روندہ رہا تجرہ ظلم کر کے آئے اور ڈک دے رہے ایسا کسے بیچ ایک محب دا رونہ موجود ہے تجرہ ظلم کر کے آئے سنوں نے دکڑہ موجود ہے قرآن کیا ہو گورو فکر کرو ظالم ہمیشہ ڈک دے روندہ جدوں میں صرف محب روندہ ہے محب روندہ رہا تجرہ کر کے آئے اور ڈک دے رہے لاؤ فریس کسے چکو اور بھی باقی ہے یہ دی بجا تو ایسا واسطہ سے کوئی مداز کرنا حضرت یوسف علیہ السلام تھے حضرت زولیخ خان عاشق ہوگئی ہیں حضرت جنہیں لفظ میں نے ممبر نہ اجازت دیتے ہیں میں انہیں کو اکھڑے جا ان کا کسہ ایسا ہے حضرت زولیخ خان اندرہ محبت فرافیتہ ہوگئی ہیں محبت مستقرک ہوگئی ہیں جو بھی کہلو تو مستقرک ہیں جو ایسا پہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل تک پہنچے لیں اس بی بی دی بجا بھولے تو صحیح نا تو اڈا تجربہ جیل تک ہوئی نہیں تو میرا ہے جیل جیل گیا ہے نا اوہ میرے نرحان کرے جیل نہیں گیا اللہ انہوں نے قدی نہ کھڑے جیلے کہ دی جیل چھ جاندے نا سب تو پہلا انہوں نے اگلے بندے پوچھ دینے کہا دے چاہے اوہ میرے نا اوہ میرے سلوک بندے ہوئے نہ کر دینے جی میرا کیس دے بچ گیا ہوئے ساتھ چھوٹ دا اگلے انہوں پتا کوئی نہیں ہوتا کہ واقعہ جیلہ ہوئے ہیں اور سچے ہے کہ چھوٹ ہے پہلی گرل ہوئے پوچھ دینے پہلی یہ جیلہ آیا پائی کہا دے چاہے میں تجربے دے مطابق کر رہے ہوں کہ جیلے چھ دو بندے میں ہیں جیلے بچی مزاق انہوں نے دے بکھے اڑے لڑائیاں جاندے نا قتل شطل جیل سی بد نیت میں بد نیت نہیں چاہوں میری نیت تہو دی نیت زمین و آسمان تو بہتا فرق سی اندر کیوں گے ہیں نبیہ کے میں کائنات مدسے ہیں نیت والا تے بد نیتا ستویں تھا نیرے چو بھی کٹھا کر دیئے وہ ہو رہند ہے نیت والا تے بد نیت ستویں کمرچ بھی کٹھے ہو جائیں پاک پاک رہند ہے تو آجو رکھنا حضرت یوسف زلہ کھا کہا تیری مہربانی ہے میں نے اپنا پاہنے ایک مہربانی کھا رہا ہے نبیہ تو میرے جان چھوڑا دے کی کرنا اس قیم حضرت زلہ کھا دے زین چاہے انہوں نے کہا بس انہوں نے کم کرو کہ بی بیاں میں بادنیاں کمرچ تو ساں آتے انہوں نے سیارت کرانی ہے جڑیاں میں نکتہ نے دین دین دینے پر تن غلام تے مری ہیں انہوں نے کہا تو میری جان چھوڑ جاگی سار اٹھانا یہ حضرت زلہ کھا نہیں سکیم ہے بیسے ہی کھا سکتے ہیں سنری کرنا کہ تو ساں آنا ہے تو میں بی بیاں بھانیاں انہوں نے چاکو دے کے ترنال کو فروڈ دے کے جنہوں نے انہوں نے انہوں نے فروڈ کٹو تو انہوں نے ایک کے حضرت یوسف فرمایا کہ میں دین سکیم اس نے کہا بس انہوں نے کارج دے تو اڈی میرے بھانی حضرت یوسف علیہ السلام پچھے ساں پر دے دے بی بیاں کمرچ بھیٹنیاں ساں انہوں اللہ نے آس انہوں نے کس ساکھے تو میں جو رکھنیاں انہوں نے اندر دیاں کہ اللہ اللہ بارکڑیاں کیوں بہت اچھا فرما کہاں فرما کہاں ماسوم تے اڈی پہلی طعمت لگ گئی گھوا بچیاں بڑھے ہیں اڈی پرانی گلنوں اللہ دھو رایا کہ انہوں نے کوئی ہدایت پچھنا ہم دی اللہ دھو راندہ نہ جنہیں مات میتے سنجیر زانوں سار اٹھانا آخری بندے تک حضرت زلیخہ نے فرمایا اچھا تسی باہر آو گئے تو اتھے بی بیاں بیٹھی ہیں انہوں نے میں وہ جا مولوینی جنہیں اس گلتوں لڑ دا رہے ہیں مرود سان کے سیب سان ایرنا وقت نہیں ہے زمانے کے بندہ مناظرہ ہے ایسے گلتے رکھ سڑے بی بیاں آتا جو سیب پڑے سان کا مرود پڑے سان کوئی فرود سی جڑا بی بیاں آتا جو پڑے ہاتھیں چھوڑی سی میرے لوگے کھنا آنچ چھوڑی یہ تھے آ فرود او سا کہا ایتے فرود دے او سا چھوڑی رکھ کے چلانی تسا نہیں تو سب بینے تفیر اوہ آئے گا جنو میں اس قائلات جساب تو بہتر سوئے نہیں تفیر تسا کی کرنا ہے وہ سا کہا کجی بھی نہ تفیر سا بیکھنا ہونو ہے انو بیکھ کے نا تو پھر اینو سیب نو کٹ دےنا ہے مرود نو جو بھی ہے وہ کٹ دےنا ہے انو بیکھنا ہے انو کٹ دےنا ہے کھنے کام میں ڈک ہوئی نہیں ایک گل بیکھنا ہے بہتا تعلق رکھ دی میں بخواہ دی نہیں ہے ہی تھے تو تحان رکھا ہے انو اللہ نے آسان کا سساک ہے اللہ فرمان دا ہے وہ راست سے فروض رکھے کہ اللہ اندر بے گئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پردے پچھے آئے جیدہ وہ زلیخہ پردہ چکے ہیں تو وہ نہ اوہ دروں بیکھنا سینا تو پھر سیب کٹنا سینا یہاں مرود کام کنے کسی دروں بیکھنا ہے اوہ دروں بیکھنا ہے اوہ دروں تو پھر وہ کٹ کے رکھنا ہے کامتے کوئی لینا ہون تو ساں بیکھنا ہے حضرت یوسف سامنے آئے پردہ ہٹے آئے اے بیبیاں وہاں اوہ دروں بیکھنا سی تو وہاں ہٹا کے نظر تو انہوں کٹنا سینا ہے نا کٹنا تے ہیں سینا انہوں نے اوہ دروں بیکھ کے تو انہوں نے اوہ دروں ہٹا کے انہوں نے کٹنا سی انہوں نے کام کیتا ہے اس قرآن نے جب بیان کیتا ہے اوہ در میں چھو ایک گیر نکل دی ہے کہ اے بیبیاں آج یوسف نے بیکھے آئے بینی ریج موسیقی